کہ آج کئی دنوں سے جو آرٹیکل تین سو سٹھ ہے ریا آرگنیزیشن ایکٹ کے متعلق پیٹیشنز دائے روپی ہے ان پر آج تک بحث جاری رہی اور ہماری رظر میں جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کافی زوردار طریقے سے پیٹیشنرز کا موقع کیا گیا عدالت آریہ میں اور آج شاید پیٹیشنرز کی طرف سے ہیئرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ آج کنگلور ہوگا اور آج ہی سی پی آئی ایم کی طرف سے سینئر ایروکیٹ چندر ادھے سنگھ اور ایروکیٹ آنڈکار پی وی دینیش انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور ابھی بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ آج ہی موقع ملا ہے ہمارے ایک اور تو سینئر ایروکیٹ ہے ان کو موقع ملا ہے انٹرونشن اپلیکیٹشن پر رائے دینے کا بحث مشرمولیت کا اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آرگومنٹس بھی سب میٹ کیے ہیں وہ سینئر ایروکیٹ ہے میسٹر سرندر ناد شاید آج کنکرور ہوگی بحث پیٹشنرز کے جو پیٹشنز کے متعلق اور کل سے شاید سرکار کو موقع ملے گا لیکن جتنے بھی بھکلا ہماری طرف سے پیٹشنرز کی طرف سے پیش ہوئے مجھے یہ کہنے میں بڑا اتمنان ہے کہ ہماری دلائل میں وزن ہیں آئین کے ذابطوں کو پیش کرنے کا ایک بڑا موقع میرا اور ہمارا یہ موقع ہو کہ پانچ آگز دوہزار انیس کو جو پارلیمنٹ میں ہوا جو بید میں پریزیڈنشل آرن نکلا وہ صریحاً آئین کے دائرے کے باہر ہیں آئین کے خلاف ہیں اور بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا آئین کے ساتھ ایک مزاق ہے آج جبکہ یہ بحث کنکلول ہو رہی ہے ہمارے بکلا کی طرف سے یہ دلیل رہی اور میرا یہ ماننا ہے یہ صرف جمع کشمیر کے متعلق آئینی حقوق کا ہی سوال نہیں اس میں شک نہیں کہ جمع کشمیر لداخت جو ایک تاریخی حصیت رکھنے والی ریاست ہے اس کے آئینی حقوق کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ملک کی کانسٹوشنل ہسٹری میں آج تک کوئی مثال ایسی نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف جمع کشمیر کے حدود کے اندر ہی نہیں ہے یہ ایسال بلکہ ہمارا ماننا ہے اور ہم ہم نے دلیل بھی دی ہے ہمارے بکلا نے آنڈری بلسپریم کورٹ میں اور ہم نے باہر ملک میں بھی کمپین کر کے اپنے ہموطوں کو یہ بتانے کی کوشش کی یہ صرف یہی پر بس نہیں جمع کشمیر تک ہی یہ ایسال یہ ایسال ہے ریکپبلک کے فانڈیشنز پر میں آپ ساتھیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا مناسب ہوگا اس کو صرف ایک دائرے کے اندر مقصود دائرے کے اندر ہی نہیں دیکھا جانا چاہیے اگر قانون شکنی کا آئین کی بے حرمتی کا یہ سلسلہ آنریبن سپریم کورٹ کی طرف سے روکا نہیں گیا اندیشہ ہے مجھے ایک سٹیزن ہونے کی حصیت سے کہ یہ اس کے وسیطر نتائج نکلیں گے اور ریپپبلکن جو ریپپبلک کے متعلق کانشوشنل آنر بنا ہے کانشوشنل اسمبلی کی طرف سے اس کی روح کو بھی ذک پہنچنے کا احتمال ہے سہم Peat اس کا ڈیسے کی طرف سے اس کا رضا ہے جمعہ کشمیر اس کا مغیر میں کانشوشنل ڈیسے کی طرف سے میرے اندیشہ ڈیسے کی طرف سے اوڈکی ریجی اس کے دارے میں اس کے دارے میں اور اہج یہ بھی میں کہنا چاہا ہوں گا ککہ جمعہ کشمیر نے یونیک سیچویشن میں اپنی یونیک جو پولٹیکل سیچویشن رہی ہے اس ریجن کی اس کو دیان میں رکھتے ہوئے ایک واحد ریاست ہے جس نے ایکسیشن کو ایکسیشن کے معاملے کو رشتہ جوڑنے کے معاملے کو نگوشیٹ کیا نو اگر سٹیٹ اور کسی ریاست نے ایسا کیا نہیں it took time for our leadership both at the national level and the state level کے terms of agreement وضا ہوں اور اسی وجہ سے یونیکنس یہاں ہے کانشومنڈ اسمبلی نے تین سو ستھر وضا کیا اور اس میں جو بار بار دور آیا جاتا ہے temporary class ہے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اسی class میں یہ جو تین سو ستھر کا سیکشن ہے کانشوشن آف انڈیا میں جو درج کیا گیا اس میں اگر آپ دیکھ لیں گے وضاحت ہے کہ اس کو abrogate کرنے کا اکتیار president آف انڈیا کو تب ہی ہے جب approval ملے assembly سے نہیں governor سے نہیں کانشومنڈ assembly کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک کانشومن assembly آپ جمہور کشمیر بھی ہوگی اور آج ہم یاد دنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمارے بکلا نے بار بار دور آیا کہ یہ ایک واحد ریاست ہے یونیکنس یہاں ہے کہ جہاں ایک کانشومن assembly بنی ملک کی کانشومن assembly کے ساتھ ساتھ اور یہاں کی کانشومن assembly کو یہ اختیار ملا کہ جہاں وہ رشتے کی توسیق کرے رشتہ جمہور کشمیر وید یونین آف ہنڈیا لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا الگ آئین بھی وضع کرے آج کچھ لوگ یہ برم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے جو ہم نے آرگیو کیا ہمارے بکلا نے وہ یہی ہے کہ کانسٹوشنل ایک آرر تیار ہوا جمہور کشمیر کے عوام کے لئے اس کو بیٹ جمیش کلم لاک ڈاؤن کھرکے گورنمنٹ آف انڈیا کے ناملی کے وساطت سے اقرار کے وساطت سے اس کو خارج کیا جائے یہ تاریخ میں آج تک جو کانسٹوشنل ہسٹری ہے ہمارے ملک کی اس میں آج تک آئی سی کہیں مثال نہیں ہے یہ درست ہے کہ آج تک 377 کو پائمار کیا گیا کمزور کیا گیا لیکن لیکن یہ بھی درست ہے پانچ آگز 2019 کو جن سے ہی اکھاڑا گیا اس آرہ سے جس کو چیلنج کیا ہے سی پی آئی ایم نے اور بھی پولٹیکل پارٹیز اور بھی کافی کافی شخصیت نے اور اسی پر بہت جاری آج تک کوئی مثال نہیں جہاں ایک ہسٹوریکل سٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہو یونین ٹریٹری کے لیول پر پہنچا گیا ہو ایک بھی مثال نہیں ہے واحد جمہ کشمیر کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا یہ نہ صرف نائم صافی ہے بلکہ حد درجہ حد درجہ بے کنی ہے اس رشتے کی جو رشتہ تاریخی حالات میں بنا جس کی بنیاد ڈالی گئی فاؤنڈر رشتہ بنا ڈالی 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 تعلق رکھنے رکھنے والا یہ مسئلہ نہیں ہے اس سوال پر اس آئین حق پر ہماری اس ہسپاری کمیونیٹی جس میں مختلف ریجنز ہیں جس میں ڈوگرا لوگ ہیں جس میں لداخی لوگ ہیں جس میں کشمیر کے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے اندر ان ریجنز کے اندر اور سب ریجنز ہیں کمیونیٹی ہیں یہ ان کے فیوٹر کا سوال ہے ان کے رائٹس کا سوال ہے یاد جلانا چاہوں گا بدنا میں زمانہ ری آرگنیزیشن ایکٹ پاس کیا گیا ہماری ہسٹارک ریاست کو تقسیم اور ڈاون گریڈ کیا گیا اور ایک سال کے بعد 2019 2020 میں ایک اور قانون ریا ارگنیزیشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی لانڈ ایکٹ کے بارے میں جو بھی ہمیں ملے تھے لانڈ لاز جن کے بارے میں ہم نے لڑائیا ہمارے بزرگوں نے کافی قربانیا دی جمہو کے لوگوں نے کشمیر کے لدھا کے لوگوں نے اور لانڈ رائٹ حاصل کیے ان میں بی ترامیم انہوں نے انٹرڈیوز کی یہ نقصان آج نہیں کل آنے والے وقت میں اس کے اثرات گمان ہیں ہمیں اگر پوری پور پر اس اسالٹ کو ختم نہیں کیا گیا اور میں یہ بھی آج دلانا چاہوں گا مہاراج حریصن کے وقت میں ہمیں پرمننٹ سبجیکٹ رائٹس ملے تھے پرمننٹ سبجیکٹ رائٹس انیس ستائیس انیس آٹھ تیس باہر والا زمین نہ خرید اور یہ اس ایجٹیشن کا حتیجہ ہے جو پنڈتوں نے ہمارے بھائیوں نے ڈوگرو نے کشمیر میں نہیں تھا اس وقت زیادہ عصہ ڈالا انہوں نے باہر والے زمین یہاں نہ خرید یہاں کے ملازمت یہاں کے بچوں کو ہی ملے بچوں کو ہی ملے اس ایکٹ میں بھی ترمیم لائے گیا اور آپ کوئی بھی ہماری زمین پر اگری کلٹر لائن پر بھی قابض ہو سکتا ہے ہمارے جو چراغ آئیں ہیں ان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور جو پوری یونیکنس ہے ہمارے جمع کشمیر لداخ کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کے کا گرون پیزہ کیا گیا ہے اور اسی منعے سے آج کے جن میں سبھی مقلہ کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے مکمل پیرے بھی کی ہماری پیٹیشن کی اور ہمیں امید ہے چاندرے سپریم کورٹ ہمیں فیور نہیں چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے جو ہمارا نہیں ہمیں وہی چاہیے جس کی وضاحت آئین ہم نے کی ہے جس کی وضاحت جمہ کشمیر کے آئین نے کی ہے ہمیں وہ تحفظات ملیں رائٹس ملیں یہی ہماری اپیل ہے آنڈرے سپریم کورٹ سے سپریم ہماری 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 سپریم ہماری ہماری